موزے سامین اکرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو جانل پر پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکستِ عارضوں جب پاکستان دو لفت ہوا سب ہیڈنگ خاجہ خیر الدین اور احسن منزل ہمیں جیل کے باہر کی سیاسی فضا میں رونوہ ہونے والی تبدیلیوں کا ایک موہوم سا اندازہ تو تھا مگر خاجہ خیر الدین کے مقدمے کے رد عمل سے پتا چلا کہ عوامی لیگ کے خلاف حیرت انگیر سور پر فضا تیار ہو رہی تھی سوچنے کی بات تھی کہ کیا لوگ واقعی سنار بنگلہ کے تصور سے اس قدر جلد اکتا گئے تھے خاجہ خیر الدین مقدمے کی کاروائی کو ذرہ بھر اہمیت دینے کو تیار نہ دے شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے عدالتی بیان میں اس غیر معمولی بے باقی کو برقرار رکھ سکے اس بات کا امکان تھا کہ دعالت انہیں بیس سال تک قید کی سزا سنا دے گی پھر بھی ان کی حصے مزا برقرار تھی وہ جیل کے کھانوں اور دیگر سمولتوں کے بارے میں پر مزا تفسروں سے چھوٹتے نہیں تھے یہ بات بڑی متاثر کن تھی کہ خاجہ خیر الدین سمات کے دوران مکلہ کی جیرہ اور جج کے رماغ سے ذرہ بھی دل برداشتہ نہیں ہوتے تھے اور مزاج کی شگفتگی کو قطن داؤ پر نہیں لگنے دیتے تھے خاجہ خیر الدین ہست مک اور زندہ دل انسان تھے وہ اچھا کھانا اور اچھی سنگت پسند کرتے تھے انہیں گپ شپ کرنا اور جلد بیت کلوف ہو جانا اچھا لگتا تھا وہ اپنے اجداد کا ذکر بڑے فخر سے کیا کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ پیدائشی سیاست دان ہے اور جو کچھ انہیں اپنے بزرگوں سے ملا وہ ہر ایک کو نہیں ملتا وہ اپنے آپ کو فطری طور پر اشرافیہ میں شمار کرتے تھے میرا خیال ہے کہ وہ اپنی آلہ خاندانی روایات شایستگی اور کردار کی بلندی کے باوجود کم تر خاندانی پسمنظر والوں کو قدر ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے وہ اپنی خاندانی دولت کے بارے میں بھی بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے کہ کس طرح انیسویں اور بیسویں صدی میں احسن منزل میں رہنے والا یہ خاندان غیر معمولی سیاسی حیثیت کا مالک اور دولت مند رہا تھا اس سے بھی زیادہ فخر کے ساتھ وہ اپنے والد کے معاشقوں کا ذکر کرتے تھے اور یہ بتاتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے تھے کہ وہ شراب اور شباب کے رسیہ تھے خاجہ خیر الدین کی نظر میں شراب اور شباب کا رسیہ ہونا اہل سروت کا فطری حق تھا اور اس بات پر پیداشی مفلسی اعتراض کر سکتے تھے اپنے بارے میں انہیں پارسائی کا دعویٰ تھا وہ بتاتے تھے کہ شادی کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کے سوا کسی غیر عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھا میں خاجہ خیر الدین کی باتیں بہت توجہ اور شوک سے سنتا تھا اور اپنے ذہن میں ان کا قد کاٹ متین کرنے کی کوشش کرتا تھا بائے بازو کے لوگ طبقاتی تفریق پر یقین نہیں رکھتے تھے اور پیداشی طور پر کسی کو ترجیحی سلوک کا حق تار نہیں مانتے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ خاجہ خیر الدین جیسے لوگوں کو پیداشی طور پر کچھ نہ کچھ خوکیت حاصل ہوتی ہے اپنے طبقاتی پسمنظر کی وجہ سے وہ آمت الناس کی نظر میں پہترین قائد تھے اور اس حیثیت کو منوانے کے لیے انہیں تگو دو نہیں کرنی پڑی اسی نویت کی برطری کا ان کے اجداد نے بھی ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھایا تھا اس خاندان میں سے تین اصحاب نے سیاست میں خوب نام کمائیا ان میں خاجہ سلیم اللہ، خاجہ نازم الدین اور خاجہ شہاب الدین شامل تھے انیس سو چھے میں مسلم لیگ کے قیام میں ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ نے مرکزی کردار ادا کیا تھا انہوں نے مشرقی بنگال اور اصحاب کے صوبے کے قیام کے لیے آواز بلند کی تھی اس لیے یہ وہ سمجھتے تھے کہ کلکتہ کے ہندووں کے زیرے نگی رہ کر بنگال کے مسلمان کبھی ترقی نہیں کر پائیں گے خاجہ نازم الدین نے بھی اچھی تعلیم پائی تھی وہ شبانہ روز کی محنت کے بعد میونسپل سطح کی سیاست سے بلند ہو کر ملک کے آلہ ترین عہدے پر فائز ہوئے بعض لوگوں کے نزدیک وہ سیاسی اعتبار سے ایک عوست درجے کے لیڈر تھے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کوئی ان کی اہلیت اور ایمانداری پر انگلی اٹھانے کی حمد نہیں کر سکتا تھا ان کے بھائی خاجہ شہاب الدین نے شاید ہی رسمی تعلیم پائی ہو اس کے باوجود وہ انتہائی ذہین و فتین آدمی تھے وہ میرٹ کو پھلان کر صبح سرحد موجودہ خیبر پختون خاکے گورنر بنے ان کے خاندان سے سید عبدالسلیم سید عبدالحافظ خاجہ نصر اللہ کالومیہ صاحب اور نواب حبیب اللہ وغیرہ اپنے پیدائشی حق کو بنیاد بنا کر سیاست پر چھائے رہے منصوبہ بندی اور حالات سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت نے انہیں وہاں تک پہنچا دیا جس کا دوسرے سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس وقت سیاسی میدان میں داخلہ چند خانوادوں تک محدود تھا اور اسیمبلیوں کے حلقے جیبی ہوا کرتے تھے اور یہ باعثر خاندان جسے چاہے جتوا دیتے تھے انیس سو پینتیس میں احسن منزل کے لیے جس سے خاجہ خیر الدین فیملی کا تعلق تھا خطرناک صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی جب اشرافیہ کے مقصود سلکے سے باہر کے لوگ بھی سیاست میں عالم منصب پر پہنچنے لگے انیس سو پینتیس کے انتخابات میں ایک اے فضل حق کے ہاتھوں خاجہ نازم الدین کی شکست عوام کے رچھانات میں رونما ہونے والی تبدیلی کا پتہ دے رہی تھی انیس سو چوون میں خاجہ نازم الدین کے خاندان کو زبردست تھچکہ اس وقت لگا جب عام انتخابات میں مسلم لی کا صفایہ ہو گیا یہ خاندان حکمران اتحاد یونائٹڈ فرنٹ کا حصہ نہیں تھا تاہم انفرادی حیثیت میں چند افراد نے سیاست میں اپنا سکھا جمائے رکھا خاجہ شہاب الدین نے ایوب خان کی کابینہ میں شمولیت اختیار کی لیکن جب ایوب خان کی بنائی ہوئی کنونشن مسلم لیگ کے مقابل سیاسی اتحاد قائم کرنے کا مرحلہ آیا تو خاجہ نازم الدین کو اس کام کے لئے منتخب کیا گیا انیس سو ستر کے انتخابات کے دوران صوبے کی سیاست میں جو کچھ بھی رونما ہو رہا تھا اس سے کتہ نظر دھاکہ میں احسن منزل نواب سلیم اللہ کا محل جہاں انیس سو چھے میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تھا کی پوزیشن بہت مضبوط تھی خاجہ خیر الدین اور شیخ مجیب الرحمن کے درمیان سخت مقابلہ متوقع تھا جیت شیخ مجیب الرحمن کے حصے میں تو آ گئی مگر اکثریت نے اس فتح پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی عوامی لیگ نے کھل کر لوگوں کو ڈرائیا تھمکایا تھا بوگرز ووڈ بھی کاسٹ کیے گئے تھے دھاندلی تو خیر پورے مشرقی پاکستان میں ہوئی تھی لیکن اب خاجہ خیر الدین کے مقدمے سے اندازہ ہوتا تھا کہ بنگلہ دیش کے قیام کا سہرہ اپنے سر باننے والی جماعت کی مقبولیت میں تیزی سے کمی واقعہ ہو رہی تھی اور خاجہ خیر الدین کا سیاسی خانوادہ ایک پر پھر سیاسی افق پر اُبھر رہا تھا سوال یہ تھا کہ خاجہ خیر الدین اور ان کے خاندان کی مقبولیت میں دوبارہ اضافہ اصولوں کی بنیاد پر تھا یا پھر ان کی جانب سے لوگوں پر کیے جانے والے احسانات کا نتیجہ ایک طرف تو خاجہ خیر الدین اور ان کے خاندان کے لوگوں کا سیاسی عقیدہ یہ تھا کہ پاکستان کا قیام اس خطے کے مسلمانوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہ تھا مگر وہ اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے تھے اس پسپنظر میں کیا آج انیس سو تے ہتر کی رائے آمہ اس نکتہ نظر کی طرف لوٹ رہی تھی مگر دوسری طرف معاملہ یہ بھی تھا کہ لوگ سیاست میں پرانے دور کے چند سیاسی خاندانوں کی اجارہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے لوگ وسیع البنیاد جمہوریہ چاہتے تھے جہاں حکومت میں معاشرے کے تمام طبقات سے نمائندے شامل ہوں خود خاجہ خیر الدین بھی اس تصور کی کسی حد تک حمایت کرتے تھے کبھی کبھی خاجہ خیر الدین یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ جدید معاشی نظریات یہ اکثر غلط ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ طویل مدت تک مینسپلٹی کی سطح پر سیاست سے وابستہ رہے تھے اور کاروباری عمور سے واقف ہونے کی بدولت جانتے تھے کہ معاشی دھانچہ کس طرح کام کرتا ہے مگر مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا اور ہو سکتا تھا کہ میری رائے غلط ہو کہ وہ جدید معاشی نظریات کو پوری طرح سمجھنے کی اہلیت رکھتے تھے میرا خیال ہے کہ وہ مسابات کے مطالبے یا سوشلزم کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایسا کہتے تھے وہ انصاف کے اسلامی اصولوں کی بات کرتے تھے اور اس سلسلے میں خلافت راشتہ کے زمانے سے مثالیں بھی دیا کرتے تھے تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں مولانا نور و زمہ کی طرح وہ بھی جدید دور میں اسلامی اصولوں کے نفاظ یا انتباق کے بارے میں کوئی لائحہ عمل نہیں رکھتے تھے معاشی ناہمواری اور اس تحسال کے خلاف بولتے وقت وہ قرآن کی آیات اور احادیث کے حوالے دل کھول کر دیا کرتے تھے یہ اچھی بات تھی مگر جدید دور میں اسلامی اصولوں کو کس طور مطارف کرایا جا سکتا ہے اس حوالے سے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اسلامی اصولوں کے مطابق معاشی کی سیاسی اور معاشی تعمیر نو کا تصور بہت اچھا ہے مگر بات تو تب بھی بنے گی جب اس کی تفصیلات پر غور و خوز کیا جائے اور تمام جزیات کا جائزہ لے کر ٹھوس لائحہ عمل پیش کیا جائے مولانا نور الزمان تو خیر جدید نظریات سے نواقف تھے مگر خاجہ خیر الدین کے معاملے میں ایسا نہیں تھا ایک بار لفظ حق پر قرآن کے حوالے سے بحث چڑھ گئی میرا خیال تھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اردگرد موجود تمام سچائیوں کا جائزہ لیں اور انہیں اپنی اکل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں میری گفتگو سے مولانا نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ شاید میرے نزدیک اکل اللہ کی کلام سے بڑھ کر ہے وہ بزیت تھے کہ حق ہر حال میں حق رہتا ہے اپنے درجے سے کم نہیں ہو پاتا ان کا کہنا یہ تھا کہ اکل ہر حال میں ایمان یا عقیدے سے فروتر ہے اس لئے جب بھی ایمان اور اکل میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کا معاملہ درپیش ہو تو انسان کو چاہیے کہ عقیدے اور ایمان کو ترجیح دے بحث کے دوران مولانا نورو زباہ کا لہچہ تل تر ہوتا چلا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میری چند باتیں انہیں پوری لگی ہیں ایسے میں بحث جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا خاجہ خیر الدین بھی یہ بحث سن رہے تھے تورانے گفتگو انہوں نے جو چند الفاظ استعمال کیے ان سے اندازہ ہوا کہ مولانا نورو زباہ کے مقابلے میں وہ جدید فکر سے خاصے واقف تھے خاجہ خیر الدین اشتراکیت پر تنقید تو بہت کرتے تھے لیکن انہوں نے اب تک اس حوالے سے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی میں نے انہیں کریو ہنٹ کی کتاب تیوری اینڈ پریکٹیس آف کیمینیزم پڑھنے کی تحریک تھی یہ جیل میں موجود تھی اور ان لوگوں کے لیے بہت اچھی تھی جو اشتراکیت کا غیر جانب درانہ متعلق کرنا چاہتے تھے اس خوف کے بغیر کہ کہیں وہ اس نظریے کو گلے نہ لگا بیٹھے اس کتاب میں اشتراکیت کے حق میں اور اس کے خلاف دلائل کو جمع کر دیا گیا تھا اگر مولانا نورو زباہ کو یہ کتاب پڑھنے کا مشورہ دیا جاتا تو شاید وہ اسے وقت ضائع کرنے کا ایک طریقہ گردان تھے سیاستان کی حیثیت سے خاجہ خیر الدین کی سب سے بڑی کمزوری ان کی بنگلہ زبان سے نواقفیت تھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بنگالی جانتے ہی نہیں تھے ڈھاکہ کی مقامی زبان تو وہ روانی سے بولتے بھی تھے لیکن یہ لکھنے والی زبان نہیں تھی وہ بنگالی پڑھ بھی نہیں سکتے تھے البتہ جب کتاب و جرائت پڑھ کر سنائے جاتے تھے تو وہ ضرور سمجھ لیتے تھے جس علاقے میں پچانوے فیصد افراد بنگالی بولتے ہوں وہاں سیاسی رہنما بنگلہ زبان ہی سے نواقف ہو یہ بڑی عجیب بات تھی خاجہ خیر الدین خاجہ شہاب الدین اور ڈھاکہ کی احسن منزل خاندان کے دیگر حضرات نے بنگلہ زبان پر ابول حاصل کرنے کی کبھی کوئی کوشش ہی نہیں کی تھی عوامی لیٹ نے اس کمزوری کو بھی امدگی سے استعمال کیا جب مشرقی پاکستان میں زبان کی بنیاد پر قوم پرستی کی تحریک چل رہی تھی انہوں نے خاجہ خیر الدین اور ان کے خاندان کو اردو سامراج کا ایجنٹ قرار دیا تھا گو کہ حسین شہید سہر وردی کو خاجہ ناسم الدین یا خاجہ خیر الدین سے بھی کم بنگالی آتی تھی مگر چونکہ وہ ذہین انسان تھے اس لیے انہوں نے علاقائیت کا زور و شور سے پرچار کر کے زبان کے معاملے میں اپنا دامن بچا لیا ان کی کامیابی یہ تھی کہ لوگوں کو آج یہ بھی یاد نہیں کہ حسین شہید سہر وردی بنگالی سے نابلت تھے خاجہ خیر الدین اور ان کے خاندان کے دیگر افراد نے سیاست میں گہری جڑے رکھنے کے باوجود بنگالی کو نہیں اپنایا تھا اس سے ان کی تنگ نظری اور زبان سے متعلق مخاسمانہ رویہ کا اظہار ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وقت وہ بھی تھا اور یہ بھی بہت پرانی بات نہیں جب مشرقی بنگال کے بیشتر حصوں میں اردو کو ایک ثقافتی یادکار کی حیثیت حاصل تھی اور مرشد آباد کلکتہ اور ڈھاکہ میں اردو بولنے والے معقول تعداد میں رہتے تھے بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ مشرقی بنگال میں صدیوں سے اکثریت کی زبان بنگالی رہی ہے جس لیڈر کی سیاست عوام کے دکھ درد کے نام پر چل رہی ہو وہ زبان کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے انیسویں صدی میں اور اس کے بعد نواب سلیم اللہ کے دور تک اور معاشرے کے منتخب افراد ہی اکمرانی کے بارے میں سوچ سکتے تھے عوام کی نظر میں یہ لوگ دیفتہ کا سا درجہ رکھتے تھے اور اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں جن کے ہاتھ میں معاشرے کی باغ توڑ تھی وہ اپنی مرجی سے کسی بھی زبان کو اپنا سکتے تھے اور لوگ ان کے نقشے قدم پر چلتے تھے مگر جب سیاسی قائدین کے لیے مختلف امور پر عوامی حمایت کے حصول کا مسئلہ کھڑا ہوا تب زبان کی اہمیت بھی اجاگر ہوئی سیاستدانوں کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ لوگوں سے انہی کی زبان میں مخاطب ہو اگر اب حیثیت سیاستدان عوام سے قریبی رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ کام ترجمان کے ذریعے نہیں ہو سکتا عوام کی زبان جاننے کی صورت میں آپ اپنا مافیل ضمیر بیان کر سکتے ہیں اور اپنی بات دوسروں تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں مولانا محمد علی جوہر یا قائد عظم کا تعلق چونکہ بنگال سے نہیں تھا اس لئے لوگوں نے انہیں ریایت دی مگر کوئی مقامل ریڈر کی اس طرح عوام کے مسائل سے اچھی طرح واقف ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے جبکہ وہ ان کی زبان جانتا ہی نہ ہو یہ سمجھنا ہماکت پر مپنی ہوگا کہ احسن منزل کے رہنے والے زبان کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں تھے حقیقت یہ ہے کہ اردو پرسگیر کے مسلمانوں میں رابطے کی زبان رہی تھی اور اسے اس وجہ سے کچھ فوقیت بھی حاصل ہو گئی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ خاجہ خیر اتین کا خاندان اردو پر کسی اور زبان کو اہمیت نہیں دے سکا اور ان کے ہاں بنگالی وہ مقام نہیں پاسکی جو اردو کو مل چکا تھا انیسویں صدی تک تو خیر یہ سوچ درست تھی تاہم بیسویں صدی کے آخری عشروں میں مشرقی پاکستان میں ایسی سوچ کو برقرار رکھنے کا کوئی جواز نہ تھا مشرقی پاکستان میں لسانی تحریک کی تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ بنگلہ کو یکسہ نظر انداز کیے جانے ہی سے خرابی پیدا ہوئی اور مقام زبان کی اہمیت ختم ہونے کے احساس نہیں وہ خطرناک صورتحال پیدا کی جو سب کے سامنے آیا ہے جیل میں بھی خاجہ خیر اتین نے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ مشرقی پاکستان کے علمیے میں زبان کے کردار کو بھی کچھ اہمیت دینے کو تیار تھے وہ کبھی کبھی بنگالی میں کچھ محارت پیدا کرنے کی بات ضرور کرتے تھے مگر کسی بھی مرحلے پر انہوں نے مشرقی پاکستان کے حالات کی ذمہ داری لسانی مسئلے پر ڈالنے کی کوشش نہیں کی وہ کبھی کبھی شاید مایوسی کے عالم میں پاکستان ہجرت کرنے کی بات کیا کرتے تھے مگر ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی جڑے دھاکہ میں ہیں ایسے میں پاکستان میں مستقل رہائش اکتیار کرنا ان کے لیے آسان نہ ہوگا افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ جو لوگ اس خطے میں کچھ کر دکھانا چاہتے تھے انہیں مقامی زبان میں پوری محارت ہونی چاہیے تھی بہر کیا ان چند کمزوریوں کے باوجود خاجہ خیر الدین ہی ان بچے کچھ لوگوں میں سے ایک تھے جو اپنی شخصیت اور اپنے تصورات کی بینہ پر معاشرے کو انارگی اور نراجیت سے بچا سکتے تھے اور جن کے گرد شیخ مجیب الرحمن کے مخالف لوگ اکٹھا ہو سکتے تھے موسیقی موسیقی